ہلو اور ملکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بی ایم آئی کلاسیفیکیشن جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ویڈ کا ہماری ہیلتھ کے ساتھ کتنا تعلق ہے تو ہمیں بی ایم آئی کلکولیٹ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ آیا ہم لوگ انڈر ویڈ ہیں، نارمل رینج میں آتے ہیں اوور ویڈ ہیں، اوبیز ہیں اور اوبیز کی پھر کس کلاس میں ہیں تو بی ایم آئی کلکولیٹ کرنے کا ویسے تو سائنٹیفک فارمولا یہ ہے اس کے علاوہ ویسے ایپس بھی ہیں گوگل کے اوپر بھی آپ اپنا کلکولیٹ کر سکتے ہو جو چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ اس میں سے کونسی کلاسی کلاسیفیکیشن کے اندر آتے ہیں یا آپ کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم لوگوں نے یہ کلاسیفیکیشن بنائی ہوئی ہیں ایڈرٹس کے لئے مطلب جو لوگ 18 سال سے اوپر کی ایج کی ہیں ان کے اوپر یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر آپ 18.5 سے کم آپ کی ویلیو آ رہی ہے تو ایٹ میز کہ آپ انڈر ویٹ ہیں آپ کو ویٹ گین کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی ہائٹ کے حساب سے اتنا ویٹ کہری نہیں کر رہے ہیں اگر آپ 18.5 سے 24.9 کے اندر فال کرتے ہیں تو ایٹ میز کہ آپ کا ویٹ نورمل ہے لیکن اگر آپ 25 یا 29.9 تک کسی ویلیو میں آتے ہیں تو ایٹ میز کہ آپ اوپر ویٹ ہیں آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کے کیجز جو ہیں وہ لوس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ 30 یا 30 کراس کرتے ہیں تو ایٹ میز کہ آپ اوپیسٹی کے اندر آنا شروع ہو گئے ہیں اور 30 سے لے کے 34.9 تک آپ کلاس 1 کے اندر آنگے اور 35 سے لے کے 39.9 تک آپ کلاس 2 میں ہیں اور اگر آپ 40 کراس کر جاتے ہو مطلب بی ایم آئی کلکلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ کی ویلیو 40 سے زیادہ آ رہی ہے تو ایٹ میز آپ اوپیسٹی کی کلاس 3 میں ہو اس کو ہم ماربیڈ اوپیسٹی بھی کہتے ہیں اب یہ جو بی ایم آئے ہیں یہ کوئی ایلٹی میٹ انڈیکیٹر نہیں ہے ہیلتھ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ نورمل کے اندر فال کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحت مندی ہوگا یا پھر اگر کوئی تھوڑا سا اوورویٹ میں آ جاتا ہے جیسے بہت سارے ایلٹیٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ویٹ جنہوں نے مسل مازجر گین کیا ہوتا ہے تو وہ اکثر اس اوورویٹ کی گیٹ کری میں آ جاتے ہیں لیکن وہ ایک نورمل انسان سے بہت زیادہ ہلتی ہوتے ہیں لیکن یہ فرسٹ انڈیکیٹر ضرور ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ اوبیس ہے تو اس کو واقعی فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت ساری بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے جیسے ڈائیپٹیز ہو گئے یا ہائپر اٹنشن ہو گئی جو بی پی کی بیماری ہے ڈل کے امراض ہیں یا پھر کولیسٹرول بڑھنے کا مسئلہ ہے یوریک ایسٹڈ کا مسئلہ ہے وہ ایسے بہت سارے مسئلے جائیں اس کے ساتھ اسوسیئٹ ہو جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے ابھی پتایا کہ یہ کوئی ultimate indicator نہیں ہے کہ جو بندہ اس میں فال کرے گا وہ صحیح مند ہی ہوگا یا جو overweight آپ کو بظاہر شروع ہو رہا ہوگا وہ unhealthy ہی ہوگا لیکن کچھ conditions ہیں جہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ consider کرتے ہیں for example pregnancy ہے اس کے اندر preconception مطلب شروع سے ہی اگر جو female ہے وہ underweight ہے یا overweight ہے یا خدا آنا خاصتہ obesity کے اندر فال کرتی ہے بہت زیادہ mortality کے اندر آتی ہے تو پھر جو pregnancy کی ہے جو time period ہے وہ اس کے لیے بھی نقصان دے اور جو آنے والا بچہ ہے اس کو بھی بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ اپنی birth کے time پہ بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں آنے والی زنگی کے اندر بھی مسئلے ہو سکتے ہیں فالو کریں وہاں پہ میں ریگولر اپڈیٹس دیتا ہوں ان اکاؤنٹ کے جو لنکس ہیں وہ description box میں ہیں اور فردر اس topic سے related یا جو میں نے پہلی ویڈیوز بنائی یا ان سے related کوئی بھی آپ کا سوال ہے یا کوئی سجیشن ہے تو کومنٹ box میں لازمی رکھیں so it's a wrap for today until next video take care